اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ وفرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے کیونکہ تم اندے ہو جاہل ہو کہو اہدے نا کتنی ضروری ہے لگا تھا روٹی مانگو پانی مانگو بیوی مانگو بچے مانگو کپڑے مانگو زمین مانگو جہداد مانگو صحت مانگو عزت مانگو سب کچھ مانگو لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ کہ اہدے نا اثرات المستقی اہدے نا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا یا لو وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں ہدا عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے ہم محاورہ نہیں سمجھتے لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے کہتے کہ کمال ہے یار یہ آدمی کہاں سے بولتا ہے کیا بولتا ہے وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنص ابن شریک نے سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں اللہ کی قسم سچے ہیں پر نہیں مانوں گا میں بنو حاشم سے مقابلہ کروں گا نہیں مانوں گا سچے ہیں تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا وہ کہہ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں سرات سیدھی راستے کو کہتے ہیں سرات جس پر کسی قسم کا کوئی کھڑا نہ ہو جیسے موٹر ہوئے المستقیم جس میں وہ نہ ہو زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو اللہذین انعمت علیہم نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خوشک نہیں ہوتی صدا وحار سرسبز ہوتی ہے تو نعمتن یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو سبزہ بھی ہو خوشیاں بھی ہوں اور اس کے راستے میں کوئی سروے سٹیشن بھی ہو اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو کوئی بوفے بھی ہو اور کوئی پیٹرول سٹیشن بھی ہو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو جو سرسبز ہو نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے غیر المغضوب علیہم ملت دالین پھر کہا آمین زور سے کہو آمین تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ ممو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین